موسیقی اور پھر ہم عدلیہ کا کردار اس سنہ سے دیکھتے ہیں کہ دوہزار تیرہ سے دوہزار سترہ کے درمیان اسی جو ملزم مرکزی ہے عابد اس کے خلاف کوئی ساتھ کے قریب مقدمات ہوتے ہیں جس میں زیادتی کے مقدمات ہیں قتل کے اقدام قتل کے لیکن عدلیہ اس کو رلیف دیتی ہے اور اس کو زمانت پر لہا کر دیا جاتا ہے دوسرا جو شریک ملزم ہے وکار الحسن شاہ اس کو بھی چودہ روز پہلے عدلیہ کی جانب سے رہائی ملتی ہے جبکہ اس پر بھی سنگین الزامات تھے کہ وہ بھی زیادتی اقدام قتل اور ڈکیٹی کے معاملات اور کیسز میں انوارڈ ہے ادھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اداروں کا انحصات برحال موجود ہے چیف جسٹس کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے کہ چونکہ پنجاب میں پولیس میں ساسی مداخلت زیادہ ہے اس لیے وہ زیادہ ناکام نظر آتی ہے اس لیے امن و عامہ کے مسائل نظر آتے ہیں لیکن ہمیں تو ان تمام کیسز میں جہاں ملزموں کو اور بہت ہی سنگین جو مجرمان ہوتے ہیں ان کو عدلیہ کی جانب سے دلیف ملتا ہے تو وہاں پر تو عدلیہ کی بھی ناکامی نظر آتی ہے مجید عجب زی کا کیس دیکھ لیجئے عثمان گزدار سے بھی آج ایک اور ہائپر فائل کیس کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے ملزمان کو مجرمان کو پکڑ کر عدالت کے حوالے کر دیا عدالت میں ان کا ٹرائل ہوتا ہے اور ان کو زمانت پر لہائی مل جاتی ہے دوسرا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک دفعہ تو چلے پولیس حکومت ناکام ہو گئی کہ خاتون کو تحفظ نہ دیا جا سکا لیکن دوسری طرف جو مجرمان کے حوالے سے ان کے پاس معلوم موجود تھی جس کو سیکیور کیا جانا تھا جس کو محفوظ رکھا جانا تھا تاکہ ملزمان اور مجرمان کو پکڑا جا سکے اس کی بھی حفاظت حکومت یقینی بنانے میں بری طرح سے ناکام ہوئی معلومات لیک ہوئی میڈیا میں اور وہ ملزمان مجرمان فرار ہونے میں کامگاب ہو گئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میڈیا کو ان کیسز میں حساس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی کوڈ آف کنڈکٹ پر کسی کوڈ آف ایتکس پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے میڈیا کا بھی کردار ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ میڈیا نے اتنی حساس فعلومات نشر کیوں کی کچھ ٹی وی چینلز ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ملزمان کو مجرمان کو پکڑ لیا گیا ہے لیکن وہ پکڑا نہیں گیا آج آئی جی پنجاب نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہوئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ادارے جو ہیں ریاست سمیت وہ ڈسپلن سے باہر نظر آتے ہیں وہ پرائیوٹ سیکٹر ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہے وہ کہیں پر بھی ہمیں ڈسپلن نظر نہیں آتا یا قانون کی بھالا دسی یا قانون کی پیروی نظر نہیں آ رہی دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملزمان کو پکڑا نہیں گیا لیکن پوری پنجاب حکومت پریس کانفرنس کرنے آ جاتی ہیں مبارک باتیں وصول کرنے مبارک باتیں قوم کو دینے کے لیے آ جاتی ہیں میڈیا کا بھی کردار اس میں ہے اس پر میں بعد میں آتا ہوں یہ مبارک باتیں کیوں لی گئیں کیوں دی گئیں ملزمان تو پکڑے نہیں گئے وہ تو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ کسیز کی مبارک بات لے رہے ہیں کسیز کی قوم کو مبارک بات دے رہے ہیں کیا یہ میڈیا کا دباہ ہو تھا اور میڈیا کو بھی کل بھی میں نے دیکھا کہ میڈیا بہت زیادہ مبارک باتیں پنجاب پولیس کی تعریف کر رہے ہیں کہ جی بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہی ہے پنجاب پولیس نے اور پنجاب پولیس نے مجرمان کا سراغ لگا لی ہے سراغ لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے چار دفعہ وہ پہلے بھی پکڑے جا چکے ہیں لیکن پروسیکی اتنی نکمی تھی کہ وہ چھٹنے میں کامیاب ہو گئی یا آپ کا عدالتی سسٹم عدالتی نظام ایسا تھا یا انصاف کا سسٹم ایسا نکمہ اور ناکام تھا کہ اس نے مجرمان کو چھوڑ دیا اس پر بھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں میڈیا کا کردار کہ کیوں ایک چیز جس میں اورڑی ناکامی ہوئی ہے پولیس کی حکومت کی لیکن پھر بھی ان کو بوسٹ کیا جا رہا ہے انکرد کیا جا رہا ہے کہ آپ نے بہت بڑا تین مار دیا ہے صرف اس بات پر کہ انہوں نے سر لگا لیا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں اور یہ بھی کہ سی سی پیو کا بیان آیا خیر عثمان بزار صاحب کو آج اجازت مل گئی انہوں نے کسی حد تک کنڈیم کرنے کی کوشش کی کنڈیم نیشن تو رہی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بیان مناسب نہیں تھا اس پر بھی بات کرتے ہیں اور آج بھی تمام ملک میں کافی سارے سیبل سوسائیٹی کی جانب سے جلوس نکالے گئے جلسے بھی ہوئے ریلیاں بھی ہوئیں خاتون کے حق میں اور جو سی سی پیو لاہور نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے اگینسٹ بھی کافی ساری سیبل سوسائیٹی کی ریلیاں دیکھنے میں آئیں اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ آج کی جو پینلیسٹ ہیں ہم جو شویب صاحب ہیں سینئر اینلیسٹ ہیں فرزانہ باری صاحب ہیں سوشل ایکٹیویسٹ ہیں خواتین کے رائٹس کے لیے بہت وکل وائز ہیں جل فکار چیما صاحب سابق آئی جی موٹر گئے ہیں یہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویس توحید صاحب سینئر صاحب کی اور تجزیہ ک اور وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں فرزانہ باری صاحبہ میں آپ سے شروع کر لیتا ہوں آج بھی اسلام آباد میں ریلی عورت مارس کی جانب سے نکالی گئی بڑیادی مطالبات کیا تھے عورت سے اظہاری یقجہتی کیا گیا آپ کی جانب سے یا سی سی پی اور لاہور کے بیان کو کنڈم کرنے کے لیے یہ ریلی آپ نے نکالی سب سے بڑی بات ہے کہ اس واقعے کو کنڈم کرنے کے لیے مختلف جو اوگریزیشنز ہیں جس میں انجیوز نہیں تھیں جس میں ویمن ڈیباکریٹک فورم تھا ویمن ایکشن فورم کے لوگ تھے عورت مارچ کے لوگ تھے تو یہ مل کے ایک جوائنٹ ایکشن کے تحت یہ یہاں پہ کوئی ٹیسٹ کیا گیا اور اس کے ادر مطالبات میں یہ ہے کہ سب سے پہلا مطالبہ تو یہ ہی ہے کہ عورتوں کا جو تحفوظ ہے وہ ریاست کی جو حکومت ہے وقت ہے اس کا یہ کانسٹیٹوشنل اوبلگیشن ہے کہ وہ لوگوں کو تحفظ دے اور اس حوالے سے ایک تو ان سے مطالبہ ہے کہ وہ سسٹمز کو بہتر کیا جائے کہ جو جنڈر بیس وائلنس کے کیسیز ہیں اس کے اندر یہ جو کلچر آف امپیونٹی ڈیویلپ ہو چکا ہے کہ لوگوں کو سزائی نہیں ہوتی ہے اس کو افیکٹیو بنایا جائے اور دوسرا مطالبہ ظاہر ہے اس مطالبے کے ساتھ اس بات کو بھی رکھا گیا کہ تمام وہ افیسر اس سی سی پیو جو ہے ان کو بے شمول ان کے وہ افیسر جو کہ اس طرح کی جو ہے وہ ایک تیٹریاکل تھنکنگ رکھتے ہیں جو ایک طرح سے اس کو آپ سمجھیں کہ یہ جو بہلکل عورت کا سمسی جو تاثب رکھنے والے جو افیسر ہیں ان کو ان ذنہ دار اوہدل کے سے جو ہے ان کی چانٹی کی جائیں ان کی ٹریننگ کرائی جائیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عورتوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں اور جہاں پبلک سیکٹر میں جہاں بھی چاہیں ان کا ان کا یہ حق ہے اور تحفظ دینا جو ہے مریاست کی ذنہ داری ہے تو سی سی پیو ہمارے جو مطالبات کے اس میں جو لاہور سی سی پیو ہے اس کو مطل کرنے کی دخواست اس لیے کی گئی کہ انہوں نے تو اپنا پتہیاکل مائنسیٹ ظاہر کر دیا کیونکہ مجھے یہ یقین ہے کہ یہ مائنسیٹ رکھنے والے بہت سارے جو ہمارا انسٹیوشن کے اندر لوگ بیٹھے ہیں اور جنرل ہمارے انسٹیوشن کا یہی مائنسیٹ ہے کیونکہ انہوں نے اس کا اظہار کر دیا تو اس سے یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ایسے شخص کو اگر وہ لیڈ کر رہا ہے لاہور میں پولیس فورس کو تو اس میں اوٹوں کی تحافظ کا تو پھر ذرا جو ہے تحافظ کافی زیادہ کمپروبائز ہو گیا ہو گیا ہے بلکل آس کا پائنٹ آ گیا ہو گیا ہے ویس تو عیس صاحب یہ بتائیے کہ سی سی پیو نے اپنا مارفیو الزمیر دے دیا ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے تو یہ سٹیٹمنٹ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ معاشرے کے جو اقدار ہیں اس کے اگینس تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کو ان کو سروائیف کروانا چاہیے ان کو سسٹین کروانا چاہیے یا نہیں جو کافی لوگ ایک خاتون کے ساتھ رات گئے اسے آپ دیکھیں گے جو کورس دو بچ کے ایک منٹ پر گئی تھی وان سری جیرو پہ اور وہاں سے ہوا ہوئی کہ جورسکشن نہیں ہے ہماری پھر انہوں نے دو بچ کے انچارس منٹ پہ کیا ڈالفن پورس کو تاریس منٹ کا یہ جو سارا لیپس وہ ایک اس کی لاپر بھائی تھی اور وہ موٹر ویپ پہ جو سیکلوں ہزاروں گاڑیاں جا رہی ہیں اور آ رہی تھی وہ بغیر سیکیورٹی کے جا رہی تھی تو یہ کس کی نگلیجنس ہے جاہل بات ہے کہ پلس پورس کی ہے پنجاب حکومت کی ہے اور دوسری جانب آپ چھوڑ دیں سی سی پیوں کا جو بیان ہیں یہ اس مائنڈ سیٹ کو ظاہر کرتا ہے جو ہمارے مہرشنے میں عمومی طور پر ہے چاہے وہ پڑے نکھیے لوگ ہوں چاہے وہ پارلیمنٹریانز ہوں ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے کہ جی عورت کی کوئی شناف نہیں ہے وہ کسی کی ماں ہے کسی بہن ہے کسی کی بیٹی ہے اسکورڑی میڈیا پھر اور آپ مہرشنہ جو ہے وہ مہرشنے کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بات ہے دیکھئے آپ نے اپنے افتدائیے میں بات کی ملزم کی اور ملکجی ملزم کی میڈیا کے کندار کی آپ دیکھیں گے متاثرہ خاتون جو ہے وکٹم ہے ان کی ٹرائل تو اب شروع ہوئی ہے تو یعنی کہ یہ پردانہ بیٹھی ہیں جاہی بات ہے جو ہمارے جو سواجی کارکنہ نے جو رے پکٹمز اور سیکچول ایراسمنٹ کی چیزز پر ڈیل کرتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ رے پکٹم میں کیا پھر بیٹھی ہے سب سے پہلے تو وہ ڈی ای نی ٹیسٹ ہوگا ڈی ای نی ٹیسٹ ہوگا تو ایمیلو جو خاتون ایمیلو ہیں وہ ہیں ہی نہیں کراچی میں دھائی کروڑ کی آبادی ہے ٹوٹل تین خوادین ایمیلوز ہیں پھر اس کے بعد جو ہے پھر وہ لوہر کوڈ میں جاتا ہے وہ سارے بل کون پے کرتا ہے پھر چار پرسٹ کنویشن ہے آپ اندازہ لگائیے کہ چار پرسٹ کنویشن ہے یہ تو ایک کیسٹ ہوگیا کہنے کا دیکھیں شاہد کہنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں میں اور آپ شو جب کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تو اس پر بات تو کنکریٹ ہونی چاہیے نا اور بات ہونی چاہیے کھل کے ہونی چاہیے کہ بھائی کیا بیٹ رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ جی کمزور خاتون تھی کمزور بچے تھے ارے بھائی کمزور خاتون میں اور ہم سب کمزور مضبوط ہوتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اگر ہمیں محبوظ ہوتے ہیں محوشنا بھی اور اویر بھائی زیادت ہی تو کمزور ہوگو کی طاقت ہے میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آتا ہوں آپ کی اجازت ہمجھے شویف صاحب وزیراعظم نے تو یہ فیصلہ کر دیا کہ سی سی پی او صاحب کو نہیں ہٹایا جائے گا لیکن ایک مائنسیٹ سی سی پی او صاحب نے دے دیا اب جو بھی بات ہوگی فیوچر میں بھی وہ سی سی پی او کو ذمہ دار ٹھہرائے جائے گا پولیس ہوتی ہے کہ امن و امان قائم کیا جا سکے اس کے ترو اور جو سسائٹل کانفیڈنس ہے اس کو بیلٹ کیا جا سکے اس کو زیادہ بہتر بنایا جا سکے تو جب پولیس پر اعتماد نہیں ہوگا خاص طور پر اس سی سی پی او پر اعتماد نہیں ہوگا تو پھر معاملہ آگے بڑھے گا نہیں آپ نہیں سمجھتے کہ ریموف کر دینا چاہیے بس اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ سی سی پی او کہیں صرف مسئلہ نہیں ہے آپ انکواری کریں اگر پتا چلے کہ پولیس کی طرف سے کوئی کتا ہی ہے تو بلکل ان کے ڈپارٹمنٹ الیکشن ہونے چاہیے لیکن اس پاس کی کیا زمانت ہے کہ جو ملزم ابھی جیسے واقعہ تو ہوگے جس خاتون کے ساتھ بیٹنی تھی وہ تو بیٹی گئی اس بیچاری کا تو کوئی مدابا نہیں ہو سکتا اگر ہم اس کو پاسی بھی دونوں کو لگا دیں تو کیا وہ اس ٹراما سے باہر آتے گئی جو اس کے بچوں کے سامنے اس کے ساتھ ہوا اور اسی طرح یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مجرم پکڑے جاتے ہیں تو ان کو سزائی نام دلواتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کیسیں سالہ سال چلتے ہیں اور پھر نیچے سے ایویڈنس خائب ہو جاتے ہیں آپ مجید عزقزی کے کیس کو بہت اللہ ہم سارے مچاتے ہیں مجید عزقزی کے کیس میں جو جو سوالی تھا جس کا جس کو انصاف ملنا تھا وہ خود پولیس کا آدمی پولیس مین تھا ٹھیک ہے اور میں آپ کو پورے حسوق سے بتاتا ہوں کہ پولیس نے ہی اس کے خلاف پورے شاہد شباہد اس کیس میں نہیں پیش کی عدالت میں جانا امجد شویر صاحب آپ کی آواز کٹ گئی ہے میرا خیال ہے ظلفکار چیما صاحب مجھے یہ برائی ہے جیسے یہ ریپورٹ ہوا ہے کہ دو بچ کر ایک منٹ پر موٹر ویر پولیس کو کال جاتی ہے خاتون کی پھر دو بچ کر انہیں چاس منٹ پر ڈولفن پولیس کو بھی کال جاتی ہے دیکھیں ارتالیس منٹ کا تقریباً یہ لیپ ہے تو مجھے بتائیے کہ ہم امبر جنسی میں بھی بیٹ کا تائیون کرتے ہیں ہمارے ادارے بیٹ کا بتاتے ہیں متاثرین کو کہ چونکہ ہماری بیٹ نہیں ہے ہماری حدود نہیں منتی ہماری جونرلیزکن کا پرابلم ہے اس لیے ہم آپ کو ریسکیو نہیں کر سکتے ہیں اگل آپ کو ریسکیو نہیں کر سکتے ہیں یہاں nostro آپ کو میرے اواز آرہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عوال آ رہی ہے جی جی مجھے آ رہی ہے لیکن آپ اپنا جو ٹی وی سیٹ ہے اس کی عوال کو بن کر دیجئے وہ دبارہ آ رہی ہے عوال آ رہی ہے میری آپ کو جی جی آ رہی ہے ٹیمہ صاحب آ رہی ہے continue کیجئے اچھا جی دیکھیں اس میں ایک دو چیزیں ہیں کہ یہ جو دو سڑکے ہیں کالا شکاکو سے رنگ روڈ اور لاہور سنسل کوٹ موٹر وے یہ دونوں unmanned ہیں یعنی پولیس کی ڈپلائیمنٹ نہیں ہے موٹر وے پولیس کی ڈپلائیمنٹ کا ایک خاص طریقہ ہے اس او پی ہے اور اس کے بعد ہی وہ باقاعدہ ان کو ہینڈ آور کیا جاتا ہے اور کنٹرول سنبھالتے ہیں اول تو یہ ہے کہ یہ سڑک اس وقت کھولی جانی چاہیے تھی موٹر وے جب پراپر سیکیورٹی ارینجمنٹ ہو جاتے اگر نہیں ہوئے تھے تو جس افارٹی نے فیڈل گورنمنٹ نے کھولنے کی اجازت دی ان کو یہ چاہیے تھا کہ پنجاب گورنمنٹ کو ہدایت کرتے کہ جب تک موٹر وے پولیس نہیں آتی کیونکہ ان کے تو ابھی پتہ چرا فنڈس منظور نہیں ہوگے فنڈس آئیں گے پھر ریکروٹمنٹ ہوگی پھر ٹریننگ ہوگی پھر فورس آئے گی کھڑک پر تو پنجاب گورنمنٹ یعنی پنجاب پولیس اپنی مین پاور اپنی گاڑیاں دیتی یا پنجاب پولیس کی جو ہے پٹرولنگ پولیس وہ چلی جاتی یعنی جو فیصلہ انہوں نے کل کیا ہے وہ چھے وینے پہلے ہو جاتا میری اطلاع یہ ہے کہ موٹر وے پولیس نے ان کو لکھا تھا یہ پنجاب کو کہ جی ہمارے ابھی فورس تیار نہیں ہے تو آپ یہاں آردی طور پہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ آپ اپنی کچھ فورس دی دیں تاکہ پولیس کی پریزنس فیل ہو یہ تو وہ ہو گیا مسئلہ دوسری بات آج کی پریس کونفرنس آج کی پریس کونفرنس مجھے لگتا ہے کہ یہ جس طرح دباہت کی گئی ہے وہ ہے ابھی یہ میرا خیال ہے کہ یہ شاید تاریخ کی پہلی پہلا کیس ہے کہ جس میں ملزمان گرفتار نہیں ہوئے اور مبارک باتیں دیں جا رہی ہیں اور انامات و اکرام کیا جا رہے ہیں پچیس پچیس لاکھ کا انام کا اعلان ہو رہا ہے ملزمان ابھی گرفتار نہیں ہوئے دیکھیں ابھی ملزم گرفتار ہوں گے اور پھر وہ ہماری بہن موزز بہن جو وکٹم بنی ہے وہ شناخت کریں گی کیونکہ انہوں نے کہا کہ سامنے آنے پہ میں شناخت کر سکتی ہوں جب انہوں نے شناخت کر لی تو پھر سمجھا جائے گا کہ واقعی یہی وہ مجرم ہے اس سے پہلے یہ نہیں کہا جا سکتا اور یہ بے شمار کیسز ہیں جس میں یہ ثابت ہے کہ دی این اے بھی اگر مل جائے تو سو فیصل سو فیصل اس بات کی وہ یقینی نہیں ہو جاتا اچھو کہ واقعی لیکن اس کیس میں تو ٹیما صاحب پر پنجاب حکومت کلیم کر رہی ہے کہ جو ساتھی مجرم ہے جس کا دی این اے بھی میچ نہیں کیا ہے لیکن وہ جیو فینسنگ کے ذریعے وہاں پر موجود تھا لوکیشن پر اس کو بھی مجرم قرار دیا گیا ہے کہ میں ایک میرے میں بات کمپلیٹ کرتا ہوں جی 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 ٹیما صاحب بات کمپلیٹ کر لی جئے اچھو جی بات یہ ہے دیکھیں ان سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے یہ محصرما فرزانہ باری صاحبہ نے بھی بات کی اپنی اپنی انشن وغیرہ لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر میرے ذلے کا پولیس افسر جو ہے وہ کرپٹ ہے اور اس کی شورت مشکوک ہے تو میں اپنے آپ کو انسیف سمجھوں گا میں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھوں گا اپنے آپ کو کسی صورت میں اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کروں گا اگر کچھ مشکوک شورت کے افسروں کو پنجاب جیسے سب سے بڑے صوبے پر مسلط کر دیا گیا ہے تو عوام اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ سکتے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے ایک افتے سے ریپورٹوں پر ریپورٹیں چل رہی ہیں آپ کے سب چینل چلا رہے ہیں کوئی آئی بی کی ریپورٹ پڑھ رہا ہے کوئی افائی کی ریپورٹ پڑھ رہا ہے او بھائی یہ اختیار جو ہے وہ دو پرائنویسٹر کا یہ ہے آپ نے لگانے افسر تو آپ کو چن کے اماندار اپ رائٹ آنسٹ افسر لگائیں جو جن کی انٹیگریٹی عباو بورڈ ہو جو بے داغ ہوں کیا آپ کو پورے پالستان میں سے ایسی افسر ملے ہیں جن کے کردار مشکوک ہے جن کے بارے میں کرپشن کی بلکل ٹیم ہو گیا بلکل آپ کو پوائنٹ آگیا ہے تیمہ صاحب دوبارہ بھی آتا ہوں فرزانہ باری صاحبہ یہ بتائیے کہ آج بھی ریلی نکالی گئی اس میں قانون سازی کا مطالبہ آپ کی جانب سے سامنے آیا ہے مجھے بتائیے کہ سزائے موت کے تو آپ اگینسٹ ہیں تو باقی کس طرح کی سخت سزائیں جو ہیں انٹروڈیوز کروائی جائیں جس کے بعد ایسے واقعات کا صدباب ہو سکے تدارک ہو سکے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ریل کیسز کے اندر جو عمر قید کی سزا ہو تو یہ نہیں ہے کہ آپ عمر قید دیں اور پھر وہ سات سال میں چودہ سال میں وہ بندہ باہر آجائے مطلب اس کو آپ مارچل سے علیدہ کریں اور پھر یہ نہیں ہے کہ میں تھی اور پروگرام میں تھی جس نے اوریا مقبول کہہ رہے تھے کہ پھر ہم اس کو مہمان بنا کے رکھیں اور پھر ہم اس کو کریں ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو آپ بند کریں گے وہاں پہ جیل کے اندر ان سے آپ ان کی لیبر کا استعمال کر سکتے ہیں آپ ان کو کسی تام پر لگا سکتے ہیں اور پھر ان کو اُس سزا کے طور پر آپ کے لیے آپ دیت پینلٹی کے گینس نہیں ہے دیکھیں دیت پینلٹی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب اس کا کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے پوری دنیا میں موجود نہیں ہے کہ اس کا کوئی ریلیشنشک کرائے میں کمی کے ساتھ ہو آپ دیکھیں ہم ایک محضب دنیا میں رہتے ہیں ہم کوئی آئیسیلیشن میں تو نہیں کسی سیارے پہ تو نہیں رہ رہے ہیں اب آپ ان ممالکوں دیکھیں جہاں پہ کرائیم ریکس خاص طور پہ خواتین کے خلاف خواتین کے خلاف کرائیم ریکس بہت کم ہے وہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ پھانسی کی سزا تفلی ہوئی ہے کنٹریز ہیں نوروے سویدن بغیرہ ہیں دوسری طرف ہم دیکھیں کہ وہ ممالک جہاں پہ پھانسیاں ہوتی ہیں جہاں ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے انڈیا میں بھی ہوتی ہے امریکہ میں بھی پھانسیاں لیکٹن ہیں سب سے زیادہ کرائیم ریٹ جو ہے امریکہ میں بھی ہے اور ہمارا جیسا ملک عورتوں کے حوالے سے ہم دنیا میں تیسرا ممالک میں شامل ہوتے ہیں top کنٹریز جو عورتوں کے حوالے سے most dangerous considerate کی جاتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جب ہم جرائیم کو رکھنا ہوتا ہے کسی سماج کے اندر تو پہلے تو یہ ہے کہ جن لوگ مجرم پیدا نہیں ہوتے مجرم وہ بنتے ہیں ان کو ایسا محول ہم نے دیا اور پچھلے تہتر سال میں ہم نے اپنے ملک کے اندر ایسا محول بنا دیا ہے کہ جس کے اندر آج وہ اتناور درخت بن کے وہ ہم پہ حملہ آور ہو رہے ہیں اور ہم نے ان محرکات کو ختم کرنا ہے لیکن وہ میرا خلال long term حال ہے پوری دنیا نے punitive جو actions لیے اسی کے طرح جرائن کو کنٹرول کی ہے میں دوبارہ آتا ہوں فرزانہ باری صاحبہ مجھے ایک چھوٹے سا break یہاں پر لینا ہے اور break کے بعد ہم واپس آئیں گے تو یہ بھی بات کریں گے judicial system سزاؤں کو کیوں نہیں regulate کرتا کیوں نہیں سپورٹ کرتا ہے ایک چھوٹے سا break لیتے welcome back ناظرین پنجاب حکومت نے آج press conference کر دی مبارک بار نے وصول بھی کر لی اور دے بھی دی ویس اوہی صاحب اگر مجرمان پکڑے نہیں گئے تو یہ وزیراعالہ پنجاب کی قادت میں press conference کس لیے کی گئی دیکھیں میں میں اس کو دوسرے طریقے سے دیکھتا ہوں شاید کہ سارے لوگوں کو ہر case پہ accountable ہونا چاہیے لوگوں کے سامنے اور بتانا چاہیے ایک 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 پیشرافت progress جو western world کے اندر ہوتی ہے اور اتنا بڑا case اتنا اندوناک واقعہ ہے اس کے اندر تو جو چی سی پیوں نے جو کام کیا جو جلتی پہ تھیلی کا کام کیا اور اتنا ہنس سینسٹیو اور شرمناک بیان دیا جس سے حیران پریشان کیا ہم تو اپنا ماتھا پیٹنے لگے کہ یہ شخص جو ہے وہ دو روز تک بیان دیتا ہے لیکن شاید میں سمجھنا ہوں کہ جو ضرورت ہے نا مجتمع بلکل پکڑنے چاہیے ان کو صدای دینی چاہیے لیکن ایک سوشل آؤٹ کاسٹ ہونا چاہیے اس مرضیم کا جو اس طرح کے قواتین کے خلاف جرائم کے اندر اگر کوئی آدمی ہوتا ہے اسے سوشل آؤٹ کاسٹ ہونا چاہیے وہ مردانگی کی سیمبل نہیں ہونا چاہیے اپنے ملٹ شاورسٹک سوچل سرکل کے اندر چاہے وہ برگت کا درخت ہو چاہے وہ ڈرینگ روم ہو یہ جو ریپ کلچر ہے نا شاید یہ چیزی جو ایوری ویر ہے یہ سی سی پیوں کو شاید نہیں پتا کہ یہ چار دیواری میں بھی ہوتا ہے جنگل میں بھی ہوتا ہے سنسان گڑی میں بھی ہوتا ہے اور سرعام جو ہے وہ پنچائد کے حکم پر ہوتا ہے یہ تو چھوڑے ہی ہمیں بتانے کا یہ تو وٹم سے پوچھیں اور خواتین سے پوچھیں جن کے ہزاروں کیسز آن رپورٹڈ جاتے ہیں جب ایچار سی بی کی رپورٹ دیکھیں نا کہ دو ہزار انیس سے دیکھیں اور بیس تک کتنے کیسز ہیں دو ہزار کے لگ بڑ کیسز ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ تین ہزار آٹھ سو ان کی پولس کی بکس کے اندر ہیں تو ان کو شرم آنی چاہیے دیکھیں اس کے لیے ایک بیسک جو ایک لیسٹریٹیف فریم ورک ہونا چاہیے وہ پارلیمنٹیریس کو بھی سنسٹائز کریں وہ جو اس طرح کے انسٹیٹویشن ہیں چیبو رینجز ہے چیبو پولس ہے اس کو سنسٹائز ہونا چاہیے اس طرح کے معاملات میں خواتین کی جو تعداد ہے پولس ورس میں وہ ایک لیسٹ ہے جو نام ہونے کے برابر ہے اس کو بڑھانا چاہیے پھر ساتھ میں جو خواتین کے جو تھانے ہوتے ہیں وہ مختلف شہروں میں قائم کریں تاکہ وہاں پہ قواتین کا ایک کلچر قائم بنے کہ وہ وہاں پہ جا کے اپنے کھلے طریقے سے وہ اپنی بیتہ سنا سکیں اپنی ریپورٹ کر سکیں ایک خاتون خاتون کے در کو مرد کو تو چھوڑے ہیں یہاں پہ اس معاشرے کے اندر کیا در سمجھے گا جو خاتون کے اپنی شناف نہیں قبول کرتا جو خاتون کو صرف ماں بیٹی بہن کرتے پکارتا ہے ارے بھائی اس کی اپنی شناف نہیں سب سے پہلے کہ یہ میٹ شابل سے کلچر چینج ہونا چاہیے دوسرا کیا ہونا چاہیے کہ ڈی ایڈی ٹیسٹ کے لیے ایک جہاں پہ خواتین ایمیلوز ہونی چاہیے ان کو پھر تربیت ہونی چاہیے ڈی ایڈی کے جو کٹس ہیں وہ گوائیڈ ہونی چاہیے کیونکہ ٹائم لاؤس جو ہے اس کے اندر بڑا قیلتی ہے صرف جی طرح جو ہمارے بڑے وکیلیں وہ چھوٹے وکیلوں کو مچھوڑا نہ دیکھیں آپ ان کا کیس آر ہے لور کورٹ میں پھر ہم آئی کورٹ میں دیکھیں کہا رہے بھائی یہ آپ کا بھی انسانی پریضہ ہے جو آپ کا میٹر ڈاؤن ہوتا ہے جو آپ پیسے لیتے ہیں تو آپ ذرا ان کیسز کو ہیومنائز کیسز کو لڑیں اور پھر سمبکشن ریٹ جو چار فیصد ہے وہ مو بہتا ثبوت ہے ہمارے مارچرے ہمارے فریم ورگ بہت سارے کیسز آن ریپورٹڈ بھی ہوتے ہیں اس کو بڑھانا چاہیے اس کو بڑھانا چاہیے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہو گیا امجر شریف صاحب دیکھیں بنجاب حکومت نے پریس کانفرنس کر دی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے چھاپے واپے مارے لیکن اس کے باوجود موجرمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے میڈیا کو انفرمیشن چونکہ لیک ہو گئی تھی تو اب یہ بتائیے کہ میڈیا قصوروار ہے یہ پنجاب حکومت کی دوبارہ ناہلی شاہ ثابت ہوئی ہے دیکھیں میرے خیال ہے کہ پنجاب حکومت کو یہ ایکٹیوٹی کرنے کی ضرورت نہیں تھی یہ پریس کانفرنس بلاوجہ ایک کر کے لوگوں کے سوالات لیے یا مزید انفرمیشن پبلک میں لے کے آ رہے ہیں جبکہ اتنا کہہ دینا کافی تھا اگر پولیس کی طرف سے ایک جیسے آئی جی صاحب نے بھی کہا کہ ملزم ابھی پکڑے نہیں گئے لیکن اگر آپ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ملزم پہچان لیے گئے اور پکڑے نہیں گئے اور ان کے نام اور ان کی باقی اطلاعات وغیرہ پبلک میں نہ لاتے تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا جب آپ ساری تفصیل اور کہانی بنا بتا دیتے ہیں تو ملزم جو ہے وہ تو پھر آپ باغ ڈال کرتا رہے گا وہ تو آپ کے ہاتھ آئے گا نہیں پوری سار پر اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ کہیں ادھر ادھر گم ہو جائیں کوئی بارڈر کراس کر جائے آپ کو پتا ہے کہ جو فوٹو باس کا علاقہ ہے یا باول نگر کا علاقہ یہ بارڈر کے مہت قریب ہے تو یہ الٹا آپ کے لئے اور ایک مسئلہ کھڑا کر دیں تو ان کے تو نام سیغہ راز میں لینے چاہیے تھے ان کے بارے میں باتچیت ہونی نہیں چاہیے تھی اب بہت بھی اگر آپ انٹرنیشن دیتے ہیں لوگوں کی تفصیلی کے لیے تو اس طرح کہہ دینا کافی تھا کہ ہم جلدی پہنچ جائیں گے ان تک ہم نے پہچان کر لی ان کی لوگوں ان کی پہچان ہو گئی ہے تو میرا خیال لوگوں میں کچھ سوڑا سا یہ جو ابھی ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس سے میرا اپنا اندازہ ہے چیما صاحب بہتر بتا سکیں گے کہ اس میں کیس میں زیادہ کامپکیشنز رہے ہیں وہ ہونے کے چانسز ہیں جی ٹھیک ہے لوگوں کے بہت زیادہ چرچوہ ہو گیا اب آگزار ہے وہ ان کے پیچے لگے رہے گی جلد فکار تیمہ صاحب امجر شعب صاحب جیسے کہہ رہے ہیں یہ غیر ضروری ایکٹیویٹی تھی جو پنجاب حکومت نے کڈکٹ کی آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس ایکٹیویٹی کا ملزمان کو زیادہ فائدہ ہوگا اب وہ بھاگ جائیں گے نہیں کابو آئیں گے جلد فکار تیمہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے شاید ان کی لائن ڈروپ ہوئی ہوئی ہے ایک چھوٹے جب مجھے بریک یہاں پر لینا ہے اور بریک کے بعد گفتگو کا زلسلہ جاری رکھیں گے چھوٹے سے ویلکم بیک ناظرین جلد فکار تیمہ صاحب میرا سوال یہ تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی ہے یہ غیر ضروری ہے اس کا فائدہ ملزموں کو پہنچے گا زلسلہ انہوں نے ٹی وی کی آواز کھولی ہوئی ہے جلد فکار تیمہ صاحب کو پہلے بھی ریکویس کی تھی آگے موف کر لیتے ہیں یہ بتائیے فرزانہ باری صاحبہ یہ جو پروسیکوشن مکمل نہیں ہو پاتی اس کی وجہ سے ملزمان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو کیا ایسے قوانین انٹروڈیوز کروائے جا سکتے ہیں یا جو جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں کہاں پر بہتری کی گونجائش آپ سمجھتی ہیں کہ لیکن لکونہ تو دیفنیٹلی ہے اور اس میں ابھی اسی ایشو کو دیکھ لیں جو جو ریسٹکشن کا معاملہ تھا میں سمجھتوں ابھی جو یہ چیز سہہ ہوئی ہے کہ جو مختلف ایمیجنسیز ہیں جیسے پولیس ہیں اگر ایمیجنسی کی صورت میں ان کی آپس بھی کو آرڈینیشن ہونی چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ اگر میری جو ریسٹکشن نہیں ہے اور وہاں پر قائم ہو رہا ہے تو ہم وہاں پر نہیں پہنچیں گے اگر بان پائپ پہ پہنچ کر رہے ہیں تو وہ کہنے جی موٹر وے پہ ہے تو آپ موٹر وے پولیس ہی اس کو دیکھ سکتی ہے تو میرے خواہل ہے بہت ساری ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے ویسے تو جیسرا ویسے صحیح صاحب نے منشن کیا کہ مسائل تو بہت بہتہاشا ہے اس پورے پروسس کی اندر جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ جو ایکسس تو جیسس میں جہاں رکاوٹی آتی ہے پولیس خود اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کیونکہ پہلے نمبر پہ وہ جو ایویڈنس ہوتا ہے وہ اس کو کٹھے کرنے میں اس کی دلچسپی نہیں ہوتی وہاں پہ وہ ایک کیس کو کمزور کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد ان کیسیس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کے لئے دیکھیں اور رپورٹیں جو آپ کی میڈیکل رپورٹ سے وہ چینج ہو جاتی ہے آپ دیکھیں کہ جو ڈی این اے کی لابز ہیں وہ پوری پاکستان میں دو کے قریب وہ ہیں جبکہ ایتنا بڑا ملک ہے اور اس قسم کے جرائم ہو رہے ہیں تو ہمیں اس کو بھی بڑھانی کی ضرورت ہے تو دوسرا یہ ہے کہ پولیس ریفارم جس کے ہم بہت باتیں ہوئی ماضی میں بھی ہوئی اور آپ دیکھیں کہ اس پر ایک اوور سائٹ کا رول جو تھا جیسے جو سیفٹی کمیشن بنے تھے اس میں یہ تھا کہ پولیس کے ساتھ جو سیول سوسائٹی اس کا اوور سائٹ ہوگا وہ بھی فنکشنل نہیں ہوئے تو ایشو یہ ہے کہ آپ جو مرضی یہاں تجویز کرتے لیجسلیشن کے حوالے سے یا پروسیجر کے حوالے سے یا پالیسی کے حوالے سے لیکن اس کے اوپر کوئی عمل درامت نہیں ہوتا عمل درامت ہے اس کا ایشو یہ ہے کہ پولیٹیکل بل نہیں ہے لوگوں کو تحفظ دینے میں اور خاص طور پر خواتین کی حوالے سے اور جو زیادہ آپ دیکھیں کہ چھوٹیں جو بارجنلائز لوگ ہیں بلکل صحیح اویس اوہی صاحب میرے پاس ٹائم زیادہ کام ہے فرزانہ باری صاحبہ اویس اوہی صاحب دیکھیں یہی ملزم عابد جو ہے دوہزار تیرہ میں پکڑا گیا چھے مہینے اس کا کیس بھی چلتا ہے زیادہ سمار رہتا ہے عدالت میں پھر یہ دراد دھمکا کر صلاح کر لیتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ عدالتوں کو ان آسپیکس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے ان آسپیکس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور پھر ریاست کا بھی کہیں پر فرض بنتا ہے کہ جو اس طرح کی کیسز ہوتے ہیں وہاں انہی کی مدعیت میں پرچے وغیرہ درج ہونے چاہیے تاکہ جو ملزمان جو مدعیوں پر پریشر آتا ہے وہ پریشر نہ آسکے اس پریشر کی وجہ سے اب وہ صلاح نہ کریں صحیح کریں شاید یہ تہہ در تہہ جو سوسائیٹی میں ہے جو گھر سے شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ کی برادری ہوتی ہے پھر وہ سوسائیٹی لائٹیٹیوڈ تات پہ ہوتا ہے پھر وہ کانون نافذ کرنے والے ایزاروں کی پروسٹس سے گزرتا ہے پھر عدلیہ سے گزرتا ہے پھر ایک ریاست کی جو چھتری ہوتی ہے جو محفوظ قرار دینا ہے اور پھر ایک جو بکیٹڈ مائنڈسیٹ ہے ہمارے ماشرے کے اندر اور میر شاوینسٹک جو ایٹسٹیوڈز ہیں وہ پھر کھیرا تھنگ کر دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیسٹیشن کا ہونا اُتھ کی ایمپلیمنٹیشن یا ایکجیکویشن اگر پوری نہیں بھی ہو رہی تو لیسٹیشن کا ہونا ہے ایک چھتری ایک تاہفوز کی دیتا ہے جسے ہونر کے لنگ کا ہے اب آپ دیکھیں ہر پولیس پھانے کے اندر وہ ریپورٹ ڈسٹ کرتا ہے میں سمجھنا ہوں کہ جس طرح ڈومیسٹک فائلنس ہے جس طرح ایٹسٹ روئنگ وکٹمز کا مسئلہ ہے جس طرح یہ ریپ کا مسئلہ ہے یہ کہ سرعام فاسی لگا دینی چاہیے پر ساکھ سوزہ دینی چاہیے آنی ہاتھوں سے نبڑنا چاہیے یہ کلیشے سے ہٹیں اور ایسے سٹیپس نے جو خواتین بچوں بچیوں کے شلاف جو ہی جرائم ہو رہے ہیں ان کا تدارک ہو سکے جہاں پر ایک خاطر بچہ بڑا جو ہے رات کے دو بجے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور صبح کو دو بجے بھی بلکل ٹھیک ہے بلکل اویس بھائی آپ کو پوائنٹ آگیا امجھے شویف صاحب ظالم کو عدالتوں پر زیادہ ٹرسٹ ہے نظام انصاف پر زیادہ ٹرسٹ ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ ظلم کرے گا اور بار بار کرے گا اور بار بار دہا بھی ہو جائے گا بار بار اس کو ریلیف بھی مل جائے گا مظلوم کو کم ٹرسٹ ہے مظلوم تو عدالت جانے کے لیے تیار نہیں ہے تھانے جانے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی کیا وجہ عدالتوں کی بھی کوئی اکاؤنٹیپلیٹی ہوگی کون کرے گا دیکھیں بات یہ ہے عدالتوں کی اکاؤنٹیپلیٹی یہ سارا جو ہمارا تمام دپارٹمنٹ جیسے آپ ایف آئیے لے لیجئے قرص لے لیں یا آپ بلک پیسی لے لیں یا آپ نیپ بغیرہ دیکھ لیں ایف بی آر دیکھیں جب تک آپ لوگوں کو میرٹ کے اوپر نہیں رکھیں گے عدارے اگر پلیٹی سائد کر دیں گے اگر آپ چاہیں کہ میری مرضی کے لوگ جو ہیں وہ عدالتوں میں پیچے ہوں تو یہ کبھی بھی معاملہ سیدھا نہیں ہوئی ایک ملک جو ہے اس کو چلانے کے لیے اس کو اس کے مضبوط عدارے حکومتے اوپر تو پلیٹیکل گورنٹ تو بدلتی رہتی لیکن جو اصل سٹیبیلٹی ملک کو ملتی ہے وہ مضبوط عداروں سے ملتی ہے لیکن اگر عدارے پلیٹی سائد ہیں عداروں میں آپ نے سفارشوں سے یا اپنی مرضی سے اپنی فیور کے لوگ رکھے تاکہ میری خدمت میرا کام کرتے رہیں تو پھر آپ کو تو آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی آپ کا مقدمہ پہلے تو یہ کہ سارہ سال چلتے ہیں پھر وہ اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ اکثر لوگ چھوڑ جاتے ہیں کیا جرم جو ہے وہ اسی طرح ختم ہوگا ہو گیا ہی نہیں کبھی ہو ہی نہیں سکتا لیکن عداروں کو ٹھیک کرنا جیسے اس حکومت نے آتے کہا تھا کہ ہم پولیس ریفارمز کریں گے تو کیا ہوئی پولیس ریفارمز یا یہ پر الیکٹرون سے پہلے کہتے تھے کہ ہم آکے عداروں کو ٹھیک کریں گے کہ اس عدارے کو ٹھیک کی ہے جو عدارے ہیں وہ اسی طرح جائے ہیں جیسے شویف صاحب ایک جنہی چھوٹا سوال ہے کہ عداروں کے جو حیرت ہیں سربراہ ہیں ان پر بھی تو کوئی ذمہ داری آیت ہوتی ہے چیف جسس آپ کو بھی تو جو دیکھنا چاہیے فائی کے جو ڈی جی ہیں ان کو بھی تو سسٹم کو دیکھنا چاہیے باقی عداروں کے جو حیرت ہیں ان کو بھی تو سسٹم کو دیکھنا چاہیے ان کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے دیکھئے ابھی جب یہ شوگر کمیشن بنا وہ شوگر والے کی ایف آئی اے والے اس کی کر رہے ہیں انویسٹیگیشن تو ایف آئی اے کا اپنے ہی ایک دیریکٹر نکلا جو شوگر ماتیا سے ملا ہوا تھا شوگر مل مال کام سے جا کے تو وہ ان سے بات چیز کر رہا تھا بکل صحیح ہے بات یہ ہے کہ یہ معاشرہ بھی تو برباز گوا پڑا ہے معاشرہ بھی برباز گوا پڑا ہے عمدر شعب صاحب آپ کا بہت شکریہ ویس صاحب فرزانہ باری صاحبہ ذل فکار تیمہ صاحب آپ سب ہمارے ساتھ ہے آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ شوکہ وقت ختم ہوگئے انشاءاللہ کل پھر آپ سے بلاقات ہوگی کل تک کے لئے اجازت اللہ حافظ